رمضان المبارک میں موسیقی سننا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس سوال کیا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں موسیقی سننا حرام ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب موسیقی تو ہر حالت میں سننا حرام ہے چاہے وہ رمضان میں ہو یا عام حالت میں لیکن اتنا ہے کہ رمضان المبارک میں تو اس کی حرمت اور بھی شدید ہو جاتی ہے اور گناہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے سے رکا جائے بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیا جائے اور روزہ میں اعزاء کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی معصیت سے اجتناب کریں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو سورة البقارہ آیت نمبر 183 اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں بلکہ روزہ تو لغو اور برے کاموں اور باتوں سے بچنے کا نام ہے اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر 37989 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں سنت نبویہ سے صراحتاً وضاحتاً موسیقی کی حرمت ثابت ہوتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً نوایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زنا اور ریشم شراب اور موسیقی وغیرہ کو حلال کر لیں گے امام تبرانی اور بہقی نے اس حدیث کو موصول بیان کیا ہے اس حدیث سے دو وجوہات کی بنا پر آلات موسیقی کی حرمت ثابت ہوتی ہے پہلی چیز نبی علیہ السلام کا یہ فرمانہ کہ حلال کر لیں گے یہ اس بات کی صراحت ہے کہ اشیاء مذکورہ حرام ہیں اور کچھ لوگ انہیں حلال کر لیں گے دوسری چیز المعازف یعنی موسیقی کے آلات کو زنا اور شراب کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے جن کی حرمت قطعی ہے اگر وہ حرام نہ ہوتی تو آپ اسے ان کے ساتھ ملا کر ذکر نہ کرتے ریفرنس کے لیے دیکھئے السلسلت الصحیحہ للالبانی رحمہ اللہ حدیث نمبر 91 مومن اور مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے قریب ہو اور اس ماہ میں اپنے رب کا قرب اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے ان سب حرام کاموں سے باز آ جائے اور اجتناب کرے جن کی اسے رمضان سے قبل عادت تھی تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے روزے قبول فرمائے اور اس کی حالت سنوار دے اور اس کی اصلاح فرما دے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 1, 2, 6, 4, 7 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ